ہلو دوستو سواگت کرتا ہوں آپ سبی کا ایک بار فیس سے مرادی اکیڈمی کی یوٹیوب چینل پر اور آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کیا تیز زنوارے کے بعد بھی ایک سے لے کر باری تک کی ککشائیں بند رہیں گی سہرے چھتروں میں یا گاؤں چھتروں میں بھی اب بند کر دی جائیں گی تو جیسا کہ آپ سبی کو پتا ہے کہ جو ہمارے سی ایم ہیں انہوں نے بڑھتے کورونا کے پرواؤں کو دیکھ کر جو ایک سے لے کر باری تک کی ککشائیں تیز زنوارے تک بند کرنے کا فیصلہ لیا تھا لیکن اس کے بعد بھی لگاتا کیسز بڑھتے جا رہے ہیں اور اب جو کیسز آ رہے ہیں وہ نو ہزارے قریب کیسز آ رہے پڑھتی دیں اور جو موتو کی در ہے وہ بھی لگاتا بڑھتی جا رہی ہے تو اس کو دیکھ کر آنے والے سمیر میں کیا آگے بھی جو اسکلے ہیں وہ بند کر دی جائیں گی یا نہیں اس کو لے کر دینے پاس کرنے ایک ریپورٹ جارے کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ کیسز نہیں گھٹھے کیسز نہیں گھٹھے تو اکتیس باد بھی بند رہیں گے اسکل ریڈ زون میں ایک کے بجائے دو دن لگے گا کرفیو چھٹی بار بدل سکتی ہے گائیڈ لائنز تو اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر کیسز لگاتا بڑھتے رہے یا اسی پرکار کیسز آتے رہے تو جو اکتیس تاریخ کے بعد بھی ہیں وہ اسکل بند رہ سکتے ہیں اور اس میں اور بھی بتایا گیا ہے کہ پردیش میں تیسری لیہر میں لگاتا ہے کرونا کے کیسز بڑھنے کے بعد سرکار نے ایک بار پھر سکتی بڑھنے کی تیاری کر لی ہے اس بار ان جلو میں پابندیاں بڑھ سکتی ہیں جہاں پوزیٹیوٹی ریٹ جیادہ ہے وہاں اس طرح پر کنٹینٹمنٹ جون بنا کر پابندیاں بڑھائی جا سکتی ہیں اس کو لے کر سی ایم ایک دو دن میں ریویو بیٹھک بلا کر گائیڈ لائن پر چرچہ کریں گے اور اس میں یہ بھی فیصل لیا جا سکتے ہیں کہ جو اسکولیں ہیں وہ تیس عمرے کے بعد بھی بند رہ سکتی ہیں اور جیسے کہ آپ سے بھی کو بتایا ہے کہ جو پرد کلاس کی پریکٹیکلز ایکزام سے رد کر دے گئے ہیں اور اب جو پرد کلاس کی ایکزام سے وہ تین مارس سے شروع ہونے والی ہے تو اسٹوڈینٹس کے لیے کافی سمجھ سہے کا سامنا ہو رہا ہے کوویڈ میں کیونکہ ان کی ایکزام بھی پاس میں ہیں اور ابھی کچھ اسکولوں میں ان کے سہلے بس بھی نہیں ہوا ہے تو کچھ اسٹوڈینٹس تو سوچتے ہیں کہ اسکولیں کھول دی جانے چاہیے اور کچھ اسٹوڈینٹس سوچتے ہیں کہ اسکولیں نہیں کھولنے چاہیے کیونکہ کورونا کا حربہ لگتا ہے بڑھتا جا رہا ہے تو اس کو لے کر جو ہمارے سی ایم ہیں وہ جلدی ہی چرچہ کریں گے اور جو اب تو پچھلے تین چار دن کے ہم بات کریں تو توڑے کیسز کم ہونے لگے ہیں تو اس کو دیکھ کر لگ سکتا ہے کہ اسکولیں واپس کھول دی جائے یا جیسے کہ کوئی کیس بڑھیں گے تو اس کو لے بند بھی کی جا سکتی ہے تو یہ تھی آپ سبھی کے لیے ایک ایمپورٹنٹ اپ ڈیٹ اسی پرکار ہماری چنل کو دیکھتے رہے اور ویڈیو اچھا لگا ہوتی ہے چنل کو سسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دینا شکریہ شکریہ شکریہ